تو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے خلیصوں کی فٹ فٹ ہوں گے تو آج ہونے والا ہے انڈیا ورس پاکستان کا میچ اور میں تو کافی ایکسائٹڈ ہوں اور امید ہے آپ بھی ایکسائٹڈ ہوں گے کیونکہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے اور ایکسائٹمنٹ نہ یہ ہوئی نہیں سکتا اور ویسے بھی اس طرح کے جو حالات ہے پاکستان انڈیا کے وہ کافی تف سیچویشنگ ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کافی اس طرح بڑھکا ہوا ہے کیونکہ پاکستان نے پچھلے میچ کی جو ہار ہے اس کا بدلہ لینا ہے اور ہم نے مطلب کہ یہ ایسی بھی پاکستان انڈیا کے جو میچ ہوتا ہے وہ ایک باہر کی طرح ہوتا ہے اور کھلاڑی جو ہے کھلاڑی تو خیر آف دے فیلڈ اور آن او دے فیلڈ تو اچھے رہتے ہیں لیکن جب میدان میں جاتے ہیں تو میدان میں پھر سیچویشن جو ہوتی ہے وہ کچھ اور بن جاتی ہے کیونکہ بیدان میں انڈیا والے انڈیا کے لیے کھیلے ہوتے ہیں اور پاکستان والے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کھیلے ہوتے ہیں اور دونوں والے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جیتے ہیں پچھلے میچ جیسے کیسے کر کے انڈیا آخر میں مشکل مطلب کہ مشکل میں پڑھتے گرتے جیسی بھی کر کے وہ آہد ایک پنڈیا کے وجہ سے جیت گیا لیکن آج جو ہوگی مطلب کہ ٹیف سیچویشن ہوگی اور کافی مزہ آئے گا میچ کا کیونکہ بابا رازم کی بھی آج فارم جو ہے وہ ضرور لازمی واپس آگئے کیونکہ وہ کافی ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ بابا رازم دو میچوں کے بعد واپس مطلب کہ ان کی فارم نہ کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ ان کی مطلب کے فارم لگی ہوئی ہے لگتار اور ایک دو میچ میں خیر بندہ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں لیکن آج ہمارے شاید شاید دنواز نادھانی جو ہیں وہ نہ کھیلیں ان کی جاگہ حرسنین یا حرسن علی کھیلیں اور آپ کے پاس جو جدیجہ ہیں وہ شاید نہ کھیلیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ شاید پانت آ جائیں یا کوئی ایشوین آ جائیں یا کوئی مطلب کوئی بھی کھلائی کھیل سکتا ہے اور آج کے میچ کافی ٹف ہونے والا ہے کافی زبردست کشم کی سیچویشن ہوئی ہے پاکستان نے بدلہ لینا ہے اور آج جو ہے وہ ہم بدلہ لے کے رہیں گے اور پاکستان کی ٹیم اور انڈیا کی ٹیم کافی مطلب کے دونوں کو جی ہے ٹاپ آرڈر جو ہے وہ اس وقت مطلب کے بہت ہی فارم میں ہے لگتار مطلب کے آپ کے دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے جو پہلا میں تھا اس میں بھی فخر زمان خیر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ہانگ کان کے خلاف ان کی فارم جو ہے وہ واپس آگئی ہے اور انڈیا کے ورات پولی اور سوریہ کمار جادہ کے راول جو ہیں وہ نہیں چل رہے اور روحید شرما بھی ہیں وہ بھی تھوڑے سے ڈھیلے پڑ رہے ہیں لیکن بارال جو چار نمبر تک جو بیٹنگ ہے وہ کافی مضبوط ہے ادھر سے حد ایک پڑھنے ہیں انہوں نے ہانگ کھلاف چار چھکے لگا اور ہمارے جو خوشدل شاہ ہیں انہوں نے بھی ہانگ کھلاف لاسٹ اوبر میں چار چھکے لگا اور حساب برابر ہو گیا مجھے تو لگتا ہے پاکستان جیتے گا اور مجھے لگتا ہے یہ بھی لگتا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم ہے وہ کھٹا کرے گیا کہیں نہیں کہیں لیکن امیدت ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوگا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوگا خیر فائنل کو بات تو چھوڑیں آج کی میٹ کی بتائیں کہ آج کیا میٹ کون جیتے گا کیونکہ کافی زبردست قسم کی صورتحال بن چکی ہے کیونکہ کافی عرصے کے بعد پاکستان اور انڈیا وہ بھی ہمیں مطلب کہ ایک ویک کے اندر دو میچز بھائی کافی عرصہ ہو گیا مطلب کہ پچھلا جو ایشیک اپ 2018 والا گزریا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو ہے اتنے سارے میچز ہمیں دیکھنے کو ملے بیسے کہ ہم کھیلتے نہیں اور یہی جو آئی سی سی کی ٹورنمیٹ ہوتے ہیں یہ ایشیک اپ ہوتا ہے وہاں پر ہم جا کے جو ہے پاکستان نڈیا کے جو ہے میچز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو کافی مزہ آتا ہے اور آج ہم کافی ایکسائٹڈ ہیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ آج کا میچ کون جیتے گا تو کومنٹس میں بتائیں اگر ویڈیو اٹھ شیرے کوئی تو مارا چنل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو تو ملتا ہے فیرکلی ویڈیو پسا